بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسول کریم اما بعد معزد ناظرین و سامعین اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائیٹی اور جامع انواریہ حیدر آباد انڈیا کے زیر احتمام احادیث شریفہ اور تفاصیر کی اور دینی مقالوں کی ویڈیو آڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری و ساری ہے اسی طرح سے سکرین ریکارڈنگ کا سلسلہ بھی جاری و ساری ہے اور اسی کی ایک سنہری کڑی سنن نبی دعوت کا سلسلہ وار درس آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے آج جس عنوان سے ہمارے درس کا آغاز ہے یہ کتاب الحدود کا ہی ایک باب ہے اور یعنی اسلامی جو سزائیں ہیں سریعت اسلامیہ کے اندر جو سزائیں تیہ کی گئی جو سزائیں مقرر کی گئی اسی کے تعلق سے کچھ ابواب ذکر کیے جا رہے ہیں اور یہ ابھی مسلسل یہاں سے گدشتہ چند ابواب سے زنا اور یعنی زنا کی سزا وغیرہ کے تعلق سے پوری بحث چل رہی ہے یہاں جو ہے رجم کا تذکرہ چل رہا ہے کہ رجم کی کیا سزا یعنی شادی شدہ کے لیے کیا سزا ہے تو بتلایا گیا کہ رجم ہیں بہت سے لوگ اس کا انکار کرتے ہیں اور جو باب ابھی ہمارا چل رہا ہے یہ ہے باب رجم مائز بن مالک یعنی مائز بن مالک کو رجم کرنے کا یعنی سنگسار کرنے کا بیان چل رہا ہے حدیث پاک کا نمبر ہے چار ہزار چار سو اکیس حدتنا ابو کامل قال حدتنا یزید بن نزرین قال حدتنا خالد یعنی الحدہ عن اکریمتان بن عباس انمائز بن مالک اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انہو زنا فاعردانہو فاعادا علیہ مرارا فاعردانہو فسعال قومہو اما جنون ہوا قارئے لئے سبیہ باسن قال افعلت بہا قال نعم فامر بہی ان یرجم فانطلق بہی فرجم ولم یسلی علیہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت معیز بن مالک رضی اللہ عنہو حضور علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا یعنی انہوں نے زنا کیا ہے یعنی انہوں نے حاضر ہو کر اپنے زنا کا اقرار کیا تو نبی علیہ السلام نے ان سے مو پھیر لیا انہوں نے چند مرتبہ یعنی کچھ مرتبہ حضور علیہ السلام کے سامنے اپنی بات دہرائی یعنی ریپٹ کی لیکن نبی علیہ السلام نے ان سے اپنا مو پھیر لیا نبی علیہ السلام نے ان کی قوم کے افراد سے یعنی ان کی قوم کے لوگوں سے پوچھا کہ کیا یہ پاگل ہے تو لوگوں نے کہا کہ اسے کوئی بیماری نہیں ہے یعنی اس کے اندر پاگلپن وغیرہ نہیں ہے تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تم نے واقعی یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں یعنی حضرت مائز بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں تو نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں یہ حکم دیا کہ ان کو سنگسار کر دیا جائے تو ان کو لے جایا گیا اور ان کو سنگسار کر دیا گیا یعنی پتھر مارے گئے یعنی پتھر مار کر ان کو قتل کیا گیا تو نبی علیہ السلام نے ان کی نماز جنازہ ادا نہیں کی نبی علیہ السلام نے ان کی نماز جنازہ ادا نہیں کی اب بہرحال اس میں یہ بہت سی روایات میں ملتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ نے جیسا کہ اس سے پہلے کی روایت میں گزرا ہے کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ نے ان کو جب پتھر مارنا شروع کیے تو وہ بھاگ نکلے تو نبی علیہ السلام کے صحابہ نے کہا کہ پھر ہم نے ان کو موقع نہ دیا اور ان کو ہلاک کر دیا بلکہ ایک روایت میں تو یہ بھی ملتا ہے کہ انہوں نے پکار کر کہا کہ مجھے حضور علیہ السلام کے پاس واپس لے کر چلو کیونکہ مجھے پتا نہیں تھا کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا میری قوم کے لوگوں نے تو مجھ سے کہا تھا کہ کوئی نہ کوئی راستہ نکلے گا اور اسے قتل کی اگر بات ہوتی تو میں نہ آتا بہرحال یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا تھا ہن لا ترک تموہو کہ تم نے ان کو چھوڑ کیوں نہ دیا تاکہ وہ توبہ کر لیتے اور اس طرح سے حضور علیہ السلام ان کے ثابت قدمی کے لئے دعا کر دیتے اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے چار ہزار چار سو بائیس حدثنا مسددن قال حدثنا ابو عوانتان سماکن انجابری ابن سمرت قال رائیتو ماعیز من مالکن حینجی ابیہی لنبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا قصیرا اعظل لیسا علیہ رداؤن فشہدان لنفسی اربع مراتن انہو قد زنا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلعلك قبلتها قال لا واللہ وینہو قد زنا الاخر قال فرجمه ثم خطب فقال الا كلما نفرنا في سبيل اللہ عز وجل قال فاحدهم له نبیب كتبیب لہو نبیب كتبیب تیسی يمنح احداؤن القذبت اما ان اللہ یمکن من احد منهم الا نکلتو انہن حضرت جابر بن سمرار رضی اللہ تعالیٰ انہو بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت مائز بن مالک رضی اللہ انہو کو دیکھا کہ جب انہیں نبی علیہ السلام کے پاس لایا گیا تو وہ ایک چھوٹے قط کے تنو مند شخص تھے یعنی ایک یعنی کم ہائٹ کے شخص تھے اور یعنی ان کے جسم اوپر اوپری حصے پر چادر بھی نہیں تھی تو انہوں نے چار مرتبہ اپنے خلاف یہ گواہی دی کہ انہوں نے زنا کیا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شاید تم نے صرف اس عورت کا بوسا لیا ہو تو انہوں نے کہا کہ جی نہیں اللہ کی قسم میں نے زنا کیا ہے راوی کہتے ہیں کہ پھر حضور علیہ السلام نے ان کو سنگسار کروا دیا اور پھر حضور علیہ السلام نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ خبردار جب بھی ہم اللہ کی راہ میں جہاد کے لئے نکلتے ہیں تو کوئی شخص پیچھے رہ جاتا ہے جو عورتوں کو مانوس کرنے کے لئے مطلب یہ معنی ہوتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب بھی ہم اللہ کی راہ میں جہاد کے لئے نکلتے ہیں تو کوئی شخص پیچھے رہ جاتا ہے جو اس طرح آواز نکالتا ہے جس طرح بقرہ آواز نکالتا ہے یعنی عورتوں کو اپنے پاس بلانے کے لئے ایسی آواز نکالتا ہے جس طرح بقرہ بقری کو اپنے پاس بلانے کے لئے آواز نکالتا ہے اور پھر کہ وہ کسی عورت کو تھوڑی سی چیز دیتا ہے یعنی معنی یہ ہے کہ وہ لذت دیتا ہے بے شک اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے ان میں سے کسی شخص پر قابو دیا تو میں اسے عبرت کا نشان بنا دوں گا یعنی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم جب اللہ کی راہ میں جہاد کے لئے نکلتے ہیں اور کچھ لوگوں کو پیچھے کچھ لوگ جو ہے پیچھے رہ جاتے ہیں اور وہ جو ہے پیچھے رہنے والے لوگ عورتوں کو اپنے پاس بلاتے ہیں آوازیں نکالتے ہیں اور عورتوں کو لذت دیتے ہیں تو اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے لوگوں پر قابو دیا تو میں ایسے لوگوں کو عبرت کا نشان بنا دوں گا یعنی بڑی سخت سزا ان کو دوں گا بڑی سخت سزا ان کو دوں گا اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے چار ہزار تین سو تئیس چار ہزار چار سو تئیس معذرت کے ساتھ چار ہزار چار سو تئیس نمبر ہے حددنا محمد بن مسنعان محمد بن جعفرین انچوبت انسماکن قالا سمیت جعفر ابنا یہی روایت ایک اور سنت کے ساتھ حضرت جعفر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نقل کی گئی ہے لیکن پہلی روایت زیادہ مکمل ہے اس روایت میں یہ الفاظ ہے کہ نبی علیہ السلام نے دو مرتب نبی علیہ السلام نے ان کو چار مرتبہ واپس کر دیا تھا اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے سماک معذرت کے ساتھ اس میں یہ ہے کہ دو مرتبہ واپس کر دیا تھا پہلی روایت زیادہ مکمل ہے اس میں یہ الفاظ ہے کہ نبی علیہ السلام نے دو مرتبہ واپس کیا تھا اور سماک کہتے ہیں کہ میں نے یہ روایت سعید بن جبہر کو بیان کی تو انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے اسے چار مرتبہ واپس کیا تھا اوپر سے پھر اس روایت کا ترجمہ دیکھیں کہ یہی روایت ایک اور سنت کے ساتھ حضرت جابیر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ پہلی روایت زیادہ مکمل ہے اور اس روایت میں اس روایت میں یہ الفاظ ہے کہ حضور علیہ السلام نے دو مرتبہ ان کو واپس کیا تھا سماک کہتے ہیں کہ میں نے یہ روایت سعید بن جبہر کو بیان کی تو انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے ان کو چار مرتبہ شعبہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سماک سے کثبہ کے بارے میں پوچھا یعنی حدیث میں جو لفظ استعمال ہوا ابھی اوپر کثبہ تو اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس سے مراد تھوڑا سا دودھ ہے ابھی اوپر ایک لفظ گزرا ہے نا کثبہ احداؤنل کثبتا تھوڑی سی لذت دیتا ہے معنی یہ ہے کہنے تھوڑا سا دود یعنی یہ معنی آتے ہیں لیکن یہاں لذت کے معنی ہم نے کیے اس کے اگلی حدیث پاک نمبر ہے چار ہزار چار سو پچیس حددنا مسددن قال حددنا ابو آوانت انسیماک ابن حرب انسیعید ابن جبیر ابن ابن عباس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیمائیس ابن مالک احقن ما بلغنی انکا بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے حضرت مائز بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تمہارے بارے میں جو اطلاع مجھ تک پہنچی ہے کیا وہ درست ہے تو انہوں نے پوچھا کہ میرے بارے میں آپ تک کیا اطلاع پہنچی ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے بارے میں مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ تم نے فلا قبیلے کی لڑکی کے ساتھ زنا کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہاں جی ہاں تو اس خصنے چار مرتبہ یہ گواہی دی راوی کہتے ہیں کہ پھر حضور علیہ السلام کے حکم کے تحت یعنی حضور علیہ السلام کا حکم پا کر ان کو سنگسار کر دیا گیا پھر اس میں یہ بتلایا گیا کہ حضرت مائز بن مالک رضی اللہ عنہ سے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہارے بارے میں مجھے جو اطلاع ملی کیا وہ صحیح ہے تو انہوں نے کہا کہ کیا اطلاع ملی ہے تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تمہارے بارے میں یہ خبر ملی ہے کہ تم نے فلا قبیلے کے لڑکی کے ساتھ زنا کیا ہے لڑکی کے ساتھ زنا کیا تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں حضور نے یعنی جب انہوں نے چار مرتبہ یہ گواہی دے دی تو نبی علیہ السلام کے حکم کی وجہ سے پھر ان کو سنگسار کر دیا گیا یعنی پتھر مار کر ہلاک کیا گیا جسے رجم کہتے ہیں اگلی حدیث پاک نمبر ہے چار ہزار چار سو چھبیس حددنا نصر بن علی قال اخبرنا ابو احمد قال اخبرنا اسرائیل وانسی ماک بن حرب انسعید بن جبیرین علی بن عباس قال جاء مائز بن مالک الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاعترف بزنا مرتین فطردہو ثم جاء فاعترف فبزنا مرتین فقال شہید تعالی نفسک اربعہ مرتین اذہبو بہی فرجموہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت مائز بن مالک رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے دو مرتبہ زنا کا اقرار کیا تو نبی علیہ السلام نے ان کو واپس کر دیا پھر وہ آئے انہوں نے دو مرتبہ زنا کرنے کا اقرار کیا ہم لوگ اسے لے جاؤ اور اسے سنگسار کر دو اب یہاں کوئی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پہلے سے وضاحت ہوتی آ رہی ہے اور پچھلی نششت میں بھی اس کی کافی وضاحت ہو چکی ہے اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے چار ہزار چار سو ستائیس حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا جریر قال حدثنا یعلا ان اکریمتا انن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حاق یعنی بن حکیم یحدد وانی کریمتا ان ابن عباس انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لماعیل بن مالک لعلک قبلتا او غمزتا او نظرت قال لا قال افنکتا قال نعم قال فعند ذلك امر بی رجمہ ولم يذکر موسیٰ ان ابن عباس وہذا لفظوہ بن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مائز بن مالک رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تم نے صرف بوسا لیا ہو یا چھٹکی بھری ہو یعنی چمٹی لی ہو جو ہاتھ سے پکڑ کر لیتے ہیں یا تم نے صرف دیکھا ہو تو انہوں نے کہا کہ جی نہیں نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تم نے اس کے ساتھ زنا کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں راوی کہتے ہیں کہ اس وقت نبی علیہ السلام نے پھر ان کو سنگسار کرنے کا حکم دیا یعنی پتھر مار کر حلا کرنے کا حکم دیا موسیٰ نام کی جو راوی کہتے ہیں راوی ہے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل منقول ہونے کا یعنی نقل کی جانے کا ذکر نہیں کیا اور روایت کہ یہ الفاظ وحب کے نقل کردہ ہے یعنی ان کے نقل کیے ہوئے ہیں اب اس میں یہ بتایا گیا کہ نبی علیہ السلام نے حضرت مائز بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہو سکتا ہے تم نے بوسا لیا ہو یا چھٹکی لی ہو یعنی ہاتھ سے ایسا چمڑی کو پکڑا ہو یا یہ کہ تم نے صرف دیکھا ہو تو انہوں نے کہا کہ نہیں تو حضرت علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ کیا تم نے ان کے ساتھ زنا کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ جی ہیں تو اس وقت پھر رجم کا حکم دیا اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے چار ہزار چار سو اٹھائیس حدثنا حسن بن علی جن قال حدثنا عبدالرزاقی عنہ بن جریج قال اخبرانی ابو سبیری ان عبد الرحمن ابن السامت ابن عم ابی حریرت ابن عم ابی حریرت اخبرہ انہو سمیع ابا حریرت یقول جا الاسلمی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فشہید علا نفسه انہو اصاب امراتا حراما اربع مرات كل ذلك یارد عنه النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاقبل خفل خامسة فقال انکتها قال نعم قال هتا غاب ذلك منها ذلك منك في ذلك منها قال نعم قال كما یغیب المرود في المكحولة والرشاء في البئر والرشاء في البئر قال نعم قال فهل تدري ما مزنا قال نعم اتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امراته حلالا قال فما تريد بهذا القول قال اريد ان تطهرني فامر به فرجم فسمع النبي صلی اللہ علیہ وسلم رجلین من اصحابه يقول احدهما لصاحبه انظر الى هذا الذي سطر الله عليه فلم تداعه نفسه حتى رجم رجم الكلب فسکت عنهما ثم صار ساعة حتى مر بجیفة حمار شائل حمار شائل برجل حمار شائل برجل فقال اين فلان وفلان فقال نحن ذان يا رسول الله نحن ذان يا رسول الله قال يا رسول الله قال انزل فكل من جيفة هذا العمار فقال يا نبي الله من يأكل من هذا قال فما نلتما من عرض اخيكما انفا اشد من اكل منه والذي نفس بيده انه الان لفي انهار الجنت ين قمس فیها حضرت ابو حریرار رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہیں کہ اسلم قبیلے سے تعلق رکھنے والا ایک شخص نبی علیہ صلی اللہ و سلام کے خدمت میں حاضر ہوا یعنی قبیلہ بنو اسلم کا ایک شخص حضور علیہ سلام کے خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اپنے بارے میں یہ گواہی دی کہ اس نے ایک عورت کے ساتھ حرام طور پر صحبت کی ہے اس نے چار مرتبہ یہ گواہی دی ہر مرتبہ نبی علیہ سلام اس سے اعراز کرتے رہے یعنی مو مو پھیرتے رہے پانچ بھی مرتبہ نبی علیہ سلام اس کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا کیا تم نے اس کے ساتھ صحبت کی ہے تو اس نے کہا کہ جی ہاں نبی علیہ سلام نے پوچھا کہ یہاں تک کہ تمہاری شرمگاہ اس کی شرمگاہ کے اندر داخل ہو گئی تو اس نے ارد کی کہ نبی علیہ سلام نے پوچھا کہ جس طرح سلائی سرمدانی کے اندر غائب ہو جاتی ہے اور رسی دول کے اندر چلی جاتی ہے یعنی وہ جو دول کی رسی ہے جو کوئن کے اندر چلی جاتی ہے یا دول میں چلی جاتی ہے تو اس نے کہا کہ جی ہاں تو نبی علیہ سلام نے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ زنا کیا ہے اس نے کہ جی ہاں میں نے اس کے ساتھ حرام طور پر وہ کام کیا ہے جو کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ حلال طور پر کرتا ہے تو نبی اکرم نے پوچھا اب تم یہ بتا کر کیا چاہتے ہو تو اس نے کہا میں کیا دو لوگ آپس میں باتے کر رہے تھے تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ فلا اور فلا کہا ہیں یعنی وہ جو دو لوگ باتے کر رہے تھے وہ کہا ہیں تو ان دونوں نے کہا کہ یا رسول ور وہ اس مرہوے گدے کا گوشت کھانے سے زیادہ خطرناک ہے مطلب یہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے وہ یعنی حضرت مائز اس وقت جنت کی نہروں میں ڈپکیا لگا رہا ہے اس میں یہ بتلایا گیا کہ بنو اسلام قبیلے کا ایک شخص حضور کی خدمت میں آئے یعنی جن سے مراد حضرت مائز ہیں اور آ کر اپنے بارے میں یہ گواہی دی کہ انہوں نے ایک عورت کے ساتھ حرام طریقے سے صحبت کی چار مرتبہ یہ گواہی دی ہر مرتبہ حضور علیہ السلام جہاں اپنے روخ انور کو یعنی اپنے چہر مبارک کو پھیرتے رہے پانچویں مرتبہ حضور اس کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا کہ کیا تم نے اس کے ساتھ صحبت کی انہوں نے کہا کہ جی ہاں حضور نے فرمایا کہ یہاں تک تمہاری شرمگاہ اس کی شرمگاہ میں چھپ گئی یعنی غائب ہو گئی انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے پھر اس طرح پوچھا کہ جس طرح سلائی سرمدانی کے اندر غائب ہوتی ہے اور رسی کوئے میں جو ڈول وغیرہ ہے تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ زنا کیا چیز ہے انہوں نے کہا کہ جی ہاں میں نے اس کے ساتھ حرام طریقے سے وہ کام کیا جو شخص حلال طور پر اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے یعنی میں نے زنا کیا ہے تو نبی علیہ السلام نے پوچھا تم اب کیا چاہتے ہو انہوں نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے پاک کر دے حضور علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ سنگسار کر دے سنگسار کر دیا گیا حضور علیہ السلام نے صحابہ میں سے یعنی حضور علیہ السلام نے دو لوگوں کو حضور علیہ السلام نے دو لوگوں کو یہ بات کرتے ہوئے سنا کہ ایک آدمی دوسرے سے یہ کہہ رہا ہے کہ شخص کو دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس کے معاملے کو چھوپایا لیکن اس نے اپنے آپ کو نہیں چھوڑا یہاں تک کتے کی طرح سنگسار کیا گیا یعنی پتھر مارے گئے حضور علیہ السلام نے ان دونوں کو تو کچھ نہیں کہا آپ کچھ دیر چلتے رہے اور آپ کا گزر یعنی آپ جو نبی علیہ السلام ایک مرے ہوئے گھدے کے پاس سے گزرے اور پیر اس کے اوپر کی طرح اٹھے تو دونوں نے کہا اللہ کے نبی اسے کون کھائے گا حضور علیہ السلام نے کہا ابھی کچھ دیر پہلے تم نے اپنے بھائی کی عزت پر جو حملہ کیا تھا وہ اس مرہ ہوئے گھدے کا گوشت کھانے سے بھی زیادہ خطرناک ہے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے وہ یعنی حضرت مائز رضی اللہ تعالی عنہ تو جنت کی نہروں میں دپکیاں لگا رہے ہیں جنت کی نہروں میں دپکیاں لگا رہے ہیں گوتے لگا رہے ہیں اور اکتم ہو کے مطلب یہ کہ ان کی عزت پر حملہ کر رہے ہیں انہوں نے تو اتنا اوچھا مقام حاصل کر لیا ہے لہذا اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ کسی کی بھی عزت پر حملہ نہیں کرنا چاہیے اگلی حدیث پاک نمبر 44 تیس یہی روایت ایک اور سنت کے اضافہ ہے کہ کچھ راویوں نے اس بارے میں مختلف نقل کیا ہے یعنی کچھ نقل کیا بعض نے یہ الفاظ نقل کی ہیں کہ اسے ایک درخت کے ساتھ باندھا گیا تھا اور بعض نے یہ الفاظ نقل کی کہ اسے کھڑا کر دیا گیا تھا کسی نے کہا کہ درخت کے ساتھ باندھ کھڑا کر دیا گیا تھا اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے چار ہزار چار سو تیس حددنا محمد بن المتوکل حددنا عبدالرزاق عبدالرزاق عبداللہ 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 صلی اللہ علیہ وسلم ابی کا جنون قال احسنت قال نعم قال فامر ربی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرجم فلما اذلقت الحجارت فر فعدرک فرود مہت فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرا ولم یصل علیہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں قبیلہ اسلام سے تعلق رکھنے نے زنا کا اقرار کیا تو حضور علیہ وسلم نے اسے اپنے چہرے مبارک کو پھیر لیا پھر اس نے اعتراف کیا یعنی زنا کا اقرار کیا تو حضور علیہ وسلم نے اپنے روخ انور کو یعنی اپنے چہرے مبارک کو پھیر لیا یہاں تک کہ اس نے اپنے بارے میں چار مرتبہ یہ گواہی دی تو حضور علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم پاگل ہو تو اس نے کہا کہ جی نہیں نبی علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم شادی شدہ ہو اس نے کہا جی ہاں راوی جو روایت نقل کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ حضور علیہ وسلم نے اس کے بارے میں حکم دیا تو اسے عید گاہ میں سنگسار کر دیا گیا یعنی پتھر مار کر ہلاک کیا گیا جب اسے پتھر لگے تو وہ بھاگنے لگے اور ان کو پکڑ لیا گیا اور سنگسار کر دیا گیا پتھر مار کر ہلاک کیا گیا یہاں تک کہ وہ انتقال کر گئے تو نبی علیہ وسلم نے ان کے بارے میں اچھے کلمات ارشاد فرمائے لیکن حضور علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ ادا نہیں کی تو حضور علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بھلی بات کہی انہوں نے آگے سے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا گناہ کا اقرار کر لیا اور سزا پا کر اب وہ پاک ہو چکے ہیں تو یہ دیگر لوگوں نے تو نماز پڑھی حضور علیہ وسلم نے کسی وجہ سے ان کی نماز ادا نہیں کی لیکن بہرحال حضور علیہ وسلم نے ان کے بارے میں اچھی بات ارشاد فرمائے اچھے کلمات ارشاد فرمائے اگلی حدیث پاک نمبر ہے چار ہزار چار سو اکتیس لنا قال ابو کامل قال فرمینا بیدعظام والمدری والخاص فاشتد واشتددنا خلف حتی اتا عرض الحر فانتصب لنا فرمینا بی حلامی دل فرمینا بی جلامی دل حر حتی سکت قال فمستغفر لہو ولا سب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نے حضرت مائز بن مالی کر دیا اللہ انہوں کو سنگسار کرنے کا حکم دیا یعنی پتھر مارنے کا حکم دیا تو ہم ان کو ساتھ میں لے کر بقیع کے میدان کی طرف گئے اللہ کی قسم نہ تو ہم نے ان کو باندھا اور نہ ان کے لئے کوئی گڑا کھوڑا یعنی کھڑا وغیرہ نہیں کیا وہ ہمارے سامنے کھڑے ہو گئے یہاں تک ابو کامل نام کے جو راوی ہیں انہوں نے یہ الفاظ نقل کیے ہیں ہم نے ان کو ہڈیاں اور کچھے پتھر اور کنکریاں ماری تو وہ بھاگنے لگے تو ہم بھی ان کے پیچھے بھاگے یہاں تک کہ وہ پتھریلی زمین کی طرف آئے اور ہمارے سامنے کھڑے ہو گئے ہم نے ان کو وہاں کے بڑے بڑے پتھر مارے یہاں تک کہ وہ خاموش ہو گئے یعنی انتقال کر گئے راوی کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے نہ تو ان کے لئے مغفرت کی دعا کی یعنی استغفار بھی نہیں کیا اور ان کو برا بی نہ کہاں تو اس میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ رجم کا حکم دیا گیا ان کے تعلق سے تو ان کو لے کر بقی کی طرف صاحب اکرام چلے اور نہ ان کو باندھا گیا نہ ان کے لئے کھڑا کھوڑا لیکن ہمارے سامنے ان کو کھڑا کر دیا گیا ہمارے سامنے کھڑے ہو گئے تو ہم نے ان کو جو ہے ہڈی سے اور کنکر وغیرہ سے یا جو چھوٹے چھوٹے پتھر ہوتے ہیں بارک بارک اور کنکر وغیرہ تو اس سے مارے اور وہ بھاگنے لگے تو ہم بھی ان کے پیچھے تیزی کے ساتھ بھاگے یہاں تک کہ وہ پتھریلی زمین کی طرف جب آئے ہمارے سامنے ان کو ہمارے سامنے کھڑے ہو گئے اور پھر ہم نے ان کو وہاں کے بڑے بڑے پتھر وہاں رہے تو وہ انتقال کر گئے حضور علیہ السلام نے ان کے لئے نہ استغفار کیا اور نہ ان کو برا بھلا کہاں اس سے پہلے کی روایت میں اچھے الفاظ کہے اچھے کلمات کہے لیکن نماز نہیں پڑی مختلف الفاظ آئے ہیں ایک روایت میں یہاں تک کہ گزر چکا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ وہ جنت کی نہروں میں ڈپکیاں لگا رہے ہیں جنت جنتی شخص ہے کیونکہ وہ پاک ہو چکے تھے دنیا میں اگلی حدیث پاک نمبر ہے چار ہزار چار سو بتیس حددنا محمد بن حشام قال حددنا اسماعیل وان جلیری یا نبی نظر اقال جا رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہو وليس بتمامہ قال ذہبوا یسبونہو فنہاہم قال ذہبوا یستغفرونہ لہو فنہاہم قال وہ رجل اصاب ذنبا حصیبہ اللہ ابو نظرہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی علیہ السلام کی خدمت نے آیا اور اس کے بعد پہلے کی طرح حدیث پہلے کی طرح حدیث ہے لیکن یہ مکمل نہیں ہے راوی کہتے ہیں کہ لوگوں نے ان کو برا کہنا چاہا تو نبی علیہ السلام نے ان کو منع کر دیا پھر وہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے ان کے لئے مغفرت کی دعا کرنا چاہی تو حضیر علیہ السلام نے ان کو منع کر دیا اور نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ ایک ایسا شخص ہے جس نے گناہ کیا تو اللہ ان کا حساب لے گا یعنی اللہ ان کے لئے کافی ہے تم لوگ نہ ان کے لئے مغفرت کی دعا کرو اور نہ تم لوگ ان کے کو برا کہو ان کا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے لہذا اب تم ان کے بارے میں کچھ نہ کہو اللہ کے اختیار میں ان کا معاملہ ہے اللہ ان سے حساب لے اللہ ان کو معاف کر دے یہ سب اس کے اختیار میں ہے اللہ ان کے لئے ان کا سب حساب کتاب اللہ کے اختیار میں ہے اللہ کے قبض قدرت میں ہے تم لوگ ان کو برا کہہ کر اپنی آخرت خراب مت کرنا یعنی حضور علیہ السلام نے دونوں طریقے سے منع کر دیا کہ نہ تو تم ان کے مغفرت کی دعا کرو اور نہ ہی تم ان کے کے لئے نہ ان کو برا کہو کیونکہ کچھ لوگ ان کو برا کہہ رہے تھے اور حضور علیہ السلام نے پھر ان کو منع بھی کر دیا اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے چار ہزار چار سو تیتیس حددنا محمد بن عبی بکر ابی بکر ابن عبی شیبت قال حددنا یحی بن یعال ابن الحارض یہ قال حددنا ابن غیلان عالقمت ابن مرتد ابن برائدت ابن نبی صلی اللہ علیہ وسلم استنکہ استنکہ مععزن ابن برائدہ نبی علیہ السلام نے حضرت مععز رضی اللہ عنہ کو سونگا سونگا بھی تھا نبی علیہ السلام نے حضرت مععز رضی اللہ عنہ کو سونگا بھی تھا تو سونگنے کی وجہ یہ تھی کہ یعنی حضور علیہ السلام سونگ کر یہ دیکھ رہے تھے کہ کہیں وہ نشے میں تو نہیں ہیں یعنی انہوں نے کوئی نشا والی چیز تو نہیں استعمال کی جس کی وجہ سے وہ ایسے کلمات کہہ رہے ہیں کیونکہ حضور علیہ السلام نے ان کے تعلق سے بہت جستجو کی اور بہت سے سوالات کی ہے پورا یہی سلسلہ چل رہا ہے تو اس میں یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ان کو سونگا بھی تھا اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے چار ہزار چار سو چوتیس لَوْ لَمْ يَرْجِعَا بَعْدَ اِعْتِرَافِهِمَا لَمْ يَطْلُبُهُمَا وَإِنَّمَا رَجَمَهُمَا عِندَ الرَّابِعَاتِ عبداللہ بن برہدہ اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے صحابہ یہ کہا کرتے تھے کہ کاش غامد یہ عورت غامدیہ غامدیہ جو خاتون تھی اور حضرت مععیز بن مالک اعتراف کرنے کے بعد رجوع کر لیتے ہیں غامدیہ عورت اور حضرت مععیز بن مالک یہ دونوں اقرار کرنے کے بعد رجوع کر لیتے یعنی کاش کے وہ رجوع کر لیتے حضور کے صحابہ یہ کہتے یعنی رجوع کر لیتے کا معنی یہ ہے کہ اپنی بات واپس لے لیتے راوی کو شک ہے کہ یہ حضور نے یعنی راوی کو شک ہے کہ یہ کہا کہ اپنی یہ دونوں حضرات اقرار کرنے کے بعد رجوع کر لیتے یا یہ الفاظ ہے کہ اگر وہ دونوں اعتراف کرنے کے بعد واپس نہ آتے یعنی اقرار کرنے کے بعد واپس نہ آتے تو نبی علیہ السلام ان کو نہ بلواتے یعنی انہوں نے اقرار کیا تو چلے گئے تو واپس نہ آتے تو حضور علیہ السلام ان کو نہ بلاتے نبی علیہ السلام نے چوتھی مرتبہ اقرار کرنے پر انہیں سنگسار کروایا تھا یعنی ایک مرتبہ اقرار بھی کر لیا تو کم سے کم دوبارہ نہیں کرنا تھا پھر دوبارہ کیا تو تین بار چار بار اس طرح سے انہوں نے کیا تو ان کو واپس نہیں آنا تھا ان کو حضور علیہ السلام نے جو رجم کیا ہے سنگسار کرنے کا جو حکم دیا ہے تو وہ چوتھی مرتبہ اقرار کرنے پر کروایا تھا بعض روایت میں جو ہے پانچ بھی مرتبہ کا تذکرہ ملتا ہے اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے چار ہزار چار سو پیتیس حدثنا عبدت ابن عبداللہ و محمد ابن دابود ابن صبیح قال عبدت قال اقبرنا حرمی ابن حبس قال حدثنا محمد ابن عبداللہ ابن علاثت قال حدثنا عبدالعزیز ابن عمر ابن عبدالعزیز یعنی خالد ابن لجلہ حدثہ ان الاجلاح اباه اخبره انه كان قاعدا يعتمل في السوق فمرت امرات تحمل صبيا فثارت ناس معها وثرت في من ثار فانتهیت الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يقول من ابو هذا معك فسکتت فقال شاب حذوها انا ابوه يا رسول الله فاقبل عليها فقال من ابو هذا معك قال قال الفتا انا بنا ابو هذا معك قال الفتا انا ابوه يا رسول الله فنظر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فنظر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الى بعض من حوله يسألهم عنه فقالوا ما علمنا ما علمنا إلا خيرا فقال له النبي صلی اللہ علیہ وسلم احسنت قال نعم فأمر به فرجم قال فخرجنا به فحفرنا له حتى امکن ثم رمیناه بالحجارة حتى جاء حتى هداء فجاء رجل يسأل عن المرجوم عن المرجوم فانطلقنا به للنبي صلی اللہ علیہ وسلم فقلنا هذا جاء يسأل عن الخبيث عن الخبيث فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم له اتيب عند الله من ریح المسک فاذا هو ابوه فاعناه على غسله وتكفینه ودفنه وما دلی قال والصلاة عليه ام لا وهذا حديث ابدتا وهو اتم خالد بن لجلہ بیان کرتے ہیں خالد بن لجلہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد حضرت لجلہ رضی اللہ عنہ نے ان کو بتایا کہ وہ بازار میں بیٹھے ہوئے کام کر رہے تھے اسی دوران ایک عورت گزری جس نے ایک بچے کو اٹھایا ہوا تھا یعنی حضرت لجلہ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بازار میں کام کر رہے تھے اسی دوران ایک عورت گزری جس نے بچے کو اٹھائے ہوئے تھا لوگ اس کی وجہ سے اٹھ کھڑے ہوئے میں بھی اٹھنے والوں میں شامل تھا میں نبی علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوا تو نبی علیہ السلام یہ پوچھ رہے تھے کہ یہ جو بچہ تمہارے ساتھ ہے اس کا باپ کون ہے وہ عورت خاموش رہی تو اس کے مقابل ایک نوجوان بولا یعنی اس کے سامنے ایک نوجوان کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں اس کا باپ ہوں میں اس کا باپ ہوں تو نبی علیہ السلام اس عورت کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ جو ہے اس کا باپ کون ہے یہ جو بچہ ہے تمہارے ساتھ میں تو اس کا باپ کون ہے تو اس نوجوان نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اس کا باپ ہوں میں اس بچے کا باپ ہوں تو نبی علیہ السلام نے اپنے آس پاس موجود لوگوں کی طرف دیکھا جتنے لوگ آس پاس تھے یعنی حضور علیہ السلام ان لوگوں سے اس نوجوان کے بارے میں پوچھنا چاہتے تھے تو لوگوں نے کہا کہ ہمیں صرف بھلائی کا علم ہے یعنی ہم صرف بھلائی کا علم رکھتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یعنی ہمیں خیر کا پتہ ہے صرف حضور علیہ السلام نے اس نوع جوان سے پوچھا کیا تم شادی شدہ ہو تو اس نے کہا کہ جی ہاں تو نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں حکم دیا تو اسے سنگسار کر دیا گیا یعنی پتھر مارے گئے راوی کہتے ہیں کہ ہم اسے لے کر نکلے ہم نے اس کے لئے گڑا کھودا اور اس میں گاڑ دیا پھر ہم نے اسے پتھر مارے یہاں تک کہ وہ تھنڈا ہو گیا یعنی انتقال ہو گیا اور پھر ایک شخص آیا اور اس نے سنگسار شدہ شخص کے بارے میں یعنی جس کو سنگسار کیا گیا ایسے شخص کے بارے میں پوچھا تو ہم اسے لے کر یعنی پوچھنے والے کو لے کر حضور علیہ السلام کے پاس آئے ہم نے کہا کہ یہ شخص اس خبیص کے بارے میں دریافت کرتا ہوا آیا ہے یعنی یہ جو جس نے گندہ عمل کیا اس کے بارے میں پوچھنے کے لئے آیا ہے تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مشک کی خشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مشک کی خشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے تو وہ آنے والا شخص جو ہے اس کا باپ تھا یعنی جو پوچھ رہا تھا تو وہ مجرم یعنی جن سے گناہ ہوا تھا ان کے وہ والد تھے ہم نے ان کو گسل دینے اور قفن دینے اور دفن کرنے میں اس کی مدد کی یعنی ان کے والد کی ہم نے مدد کی کیونکہ ان کے بیٹے کو وہ گسل دے رہے ہیں قفن دے رہے ہیں دفن کر رہے ہیں تو ہم نے مدد کی راوی کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے نماز جنازہ ادا کرنے کا ذکر کیا تھا یا نہیں کیا تھا روایت کے یہ الفاظ عبدہ کے نقل کیے ہوئے ہیں اور یہ روایت زیادہ مکمل ہے تو اس روایت میں یہ بتلایا گیا کہ حضور علیہ السلام کے پاس یعنی حضرتِ لجلہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بازار میں کام کر رہے تھے کہ ایک عورت گزری جو ایک بچے کو اٹھائے ہوئے تھی لوگ اس کی وجہ سے کھڑے ہو گئے اور میں بھی کھڑا ہو گیا تو میں حضور علیہ السلام کے خدمت میں اس عورت کے ساتھ حضور علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا تو حضور علیہ السلام یہ پوچھ رہے تھے کہ جو بچہ تمہارے ساتھ ہے اس کا باپ کون ہے تو عورت تو خاموش رہی لیکن سامنے سے ایک نوجوان کہنے لگا کہ میں اس کا باپ ہوں نبی علیہ السلام پھر سے عورت کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے پوچھا کہ اس بچے کا باپ کون ہے تو پھر وہ نوجوان نے کہا کہ میں اس بچے کا باپ ہوں تو نبی علیہ السلام نے آس پاس لوگوں کی طرف دیکھ کر حضور علیہ السلام ان سے سوال کرنا چاہ رہے تھے تو لوگوں نے کہا یعنی سوال کر رہے تھے یہ مانا بھی دے سکتے ہیں لوگوں نے کہا کہ ہمیں تو صرف بھلائی کا علم ہے حضور علیہ السلام نے پھر نوجوان سے کہا کہ کیا تم شادی شدہ ہو تو اس نے کہا کہ جی ہاں حضور علیہ السلام نے اس کے بارے میں حکم دیا اسے سنگسار کیا گیا تو راوی کہہ رہے ہیں کہ جب حضور نے حکم دیا سنگسار کرنے کا یعنی پتھر مارنے کا ہم لوگ اسے لے کر نکلے اور ایک گھڑا کھو دے یعنی اس عورت کے لئے اور ہم نے اس گھڑے میں اس کو گاڑ دیا یعنی پورا نہیں گاڑا تھوڑا کچھ آدھے حصے کو گاڑ دیا اور پھر ہم نے اس کو پتھر مارے یعنی مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ بھاگ نہ سکے اور پھر ہم نے اس کو جو ہے اتنے پتھر مارے کہ یہاں تک کہ وہ معذرت کے ساتھ وہ خاتون نہیں بلکہ وہ نوجوان جس نے یہ کہا کہ میں نے اس کے ساتھ غلط کام کیا ہے تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ اس کو سنگسار کر دے اور پھر ان کے لئے گھڑا کھو دا اس میں گاڑ دیا اور پھر ہم نے پتھر مارے یہاں تک کہ وہ تھنڈا ہو گیا یعنی انتقال ہو گیا اور پھر ایک شخص آیا اور اس نے یعنی ایسے آدمی کے بارے میں پوچھا جسے سنگسار کر دیا گیا تو ہم اسے لے کر حضور کی بارگاہ میں آئے ہم نے کہا کہ یہ شخص جو ہے اس کے بارے میں پوچھ رہا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو وہ مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے پاکیزہ ہے تو وہ جو پوچھ رہا تھا وہ اس شخص کا باپ تھا گناہ کرنے والے کا باپ تھا ہم نے اس کو گسل دینے اور کفن دینے اور دفن کرنے میں مدد کی باقی سب الفاظ اس سے پہلے گزر چکے ہیں اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے چار ہزار چار سو چھتیس یہی روایت ایک اور سنت کے ساتھ حضرت لجلاح رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نقل کی گئی ہے ساتھ ہی اس میں روایت کا کچھ حصہ ہے اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے چار ہزار چار سو چھتیس حدثنا عثمانو نبی شبتا قال حدثنا صلق ابن قنام قال حدثنا عبدالسلام ابن حفص قال حدثنا ابو حازم انسال ابن سعد ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رجلا اتاه فاقر عنده انه زنا به مرات سماها له فبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى المرات فسألها عن ذلك فانکرت ان تکون سنت فجلدہ الحد و ترکا حضرت سحل بن سعد رضی اللہ عنہ نبی علیہ وسلم کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضور کے سامنے یہ اعتراف کیا یعنی یہ اقرار کیا یہ قبول کیا کہ اس نے ایک عورت کے ساتھ زنا کیا ہے اس نے آپ کے سامنے اس عورت کا نام بھی ذکر کیا نبی علیہ وسلم نے اس عورت کو پیغام بھیجوایا اور اس عورت سے اس بارے میں پوچھا تو اس نے زنا کرنے سے انکار کر دیا اس نے جو ہے انکار کیا کہ بھئی اس نے زنا کیا ہے تو یعنی زنا کرنے سے انکار کیا مطلب یہ کہ اس نے زنا کیا ہے اس بات کا انکار کیا تو نبی علیہ وسلم نے اس مرد کو حد کے طور پر کوڑے لگواعے یعنی بھئی ہے کہ اس نے غلط تحمت لگائی اور حضور علیہ وسلم نے اس عورت کو سزا نہیں دی حضور علیہ السلام نے اس کو سزا نہیں دی تو یہ تو بات بالکل واضح ہو گئی کہ تحمد کی جو سزا ہے وہ اسی کوڑے لگائے جائیں گے ہاں اگر زنا کا اقرار کر لیتی تو پھر جو ہے اگر کوارے ہوتے تو ان کو سو کوڑے لگوائے جاتے اور اگر شادی شدہ ہوتے تو رجم کیا جاتا تو بہرحال اس میں یہ ہے کہ ایک شخص حضور کی خدمت میں آیا اور زنا کا اقرار کیا اور عورت کا نام بھی بتایا کہ کس عورت کے ساتھ زنا کیا ہے حضور علیہ السلام نے عورت کو بلوایا اور اس سے پوچھا تو عورت نے زنا سے انکار کیا کہ زنا نہیں کیا ہے تو نبی علیہ السلام نے پھر آدمی کو حد کے طور پر یعنی تحمد لگانے کے طور پر جو ہے کوڑے لگائے اور تحمد کی جو سزا ہے وہ اسی کوڑے بتلائی گئی بہرالی ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس کو یہاں کتنے کوڑے لگائے اس کا تذکرہ نہیں ہے لیکن سزا کے طور پر کوڑے لگائے لیکن وہ سزا نہیں دی اسے مراد جو ہے یہ ہے کہ اس کو رجم وغیرہ نہیں کیا اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے چار ہزار چار سو اٹیس حدثنا قطیبت بن سعید حدثنا قطیبت بن سعید حدثنا ابن السرحی المعنى قال اخبرنا عبداللہ بن وهب عن ابن جريد نبی زبیر جابر ان رجلا زناب امرات فامر به النبی صلی اللہ علیہ وسلم فجلد الحد ثم اخبر انہو محسن فامر به فرجم قال ابو دابوت رواہ هذا الحدیث محمد بن بکر البرسانی عن ابن جریجن موقوفا على جابر ورواہ ابو عاصم بن جریجن بن حوی بن وحب لم يذکرین نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان رجلا زنا فلم یعلم بإحسانه فجلد ثم علیم بإحسانه فرجم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک عورت کے ساتھ زنا کیا نبی علیہ وسلم کے حکم کے تحت یعنی حضور علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے اس مرد پر حد کے کورے لگائے گئے یعنی جو سزا کے کورے ہوتے ہیں وہ لگائے گئے پھر یہ بات بتائی گئی کہ وہ شادی شدہ ہے تو نبی علیہ وسلم کے حکم کے تحت اسے سنگسار کر دیا گیا یعنی حضور علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ وہ شادی شدہ ہے تو حضور علیہ وسلم نے پھر حکم دیا کہ اس کو سنگسار کر دیا جائے اور اس کو سنگسار کر دیا گیا امام ابودعود رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی روایت ایک اور سنت کے ساتھ حضرت جعبی رضی اللہ عنہ پر موقوف روایت کے طور پر نقل کی گئی ہے یعنی وہ حضور علیہ السلام سے اس میں انہوں نے نقل نہیں کیا بلکہ ان کی سنت وہیں تک جا کر رک جاتی ہے ایک اور سنت کے ساتھ یہی روایت نقل کی گئی ہے جس میں نبی علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے راوی کہتے ہیں کہ ایک شخص نے زنا کیا یہ پتہ نہیں چلا کہ وہ شادی شدہ ہے اسے کوڑے لگائے کوڑے لگا دیئے گئے پھر جب پتہ چلا کہ وہ شادی شدہ ہے تو اسے سنگسار کر دیا گیا یعنی اسے پتھر مارے گئے تو یعنی پہلے یہ پتہ چلا کہ یعنی یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ شادی شدہ ہے تو اس کو سو کوڑے لگوائے گئے لیکن جب بعد میں پتہ چلا کہ یہ شادی شدہ ہے تو پھر اسے جو ہے سنگسار کر دیا گیا کہ ایک ہی سزا دی جاتی ہے اگر کوارہ ہے تو اس کو کوڑے لگائے جاتے ہیں اور اگر شادی شدہ ہے تو اسے رجم کیا جاتا ہے لیکن یہاں جو نوائیت ہے یہاں جو معاملہ ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ پہلے ان کو کوارے کی سزا دے دی گئی بعد میں اس کا پتا چلا کہ یہ شادی شدہ ہے تو پھر ان کو جو ہے شادی شدہ کی جو سزا ہوتی ہے رجم وہ سزا دے دی گئی تو لہذا دونوں سزائیں یہاں پر جمع ہو گئی اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے چار ہزار چار سو اٹیس چار ہزار چار سو انچالیس حدیث پاک کا نمبر ہے چار ہزار چار سو انچالیس حددنا محمد بن عبد الرحیم قال ابو یحیل بزارو بزارو قال اخبرنا ابو عاصمینان ابن جریجینان ابی زبیرین جابرین ان رجلن زناب امراتین فلم یعلم بی احسانہی فجلیدہ تمہ علیمہ بی احسانہی فاروجیمہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک عورت کے ساتھ زنا کیا اس مرد کے شادی شدہ ہونے کے بارے میں پتہ نہیں چل سکا اسے کوڑے لگوائے گئے پھر پتہ چلا کہ وہ شادی شدہ ہے تو اسے سنگسار کر دیا گیا تو اسے سنگسار کر دیا گیا اب یہاں پر جو ہے رجم کا یہ پوری احادیث مبارکہ سے یہ پتہ چل گیا کہ رجم جو ہے احادیث مبارکہ سے ثابت ہے اور قرآن کریم کی جو آیت وَقَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمَ التَّورَاتُ فِي حَكْمُ اللَّهِ سُمَّ يَتَوَلَّهُنَ مِنْ بَعْدِ دَالِكَ تو اس آیت کے شان نزول میں بھی یہ بتلایا گیا کہ ان کے اس میں بھی رجم کی سزا تھی لیکن انہوں نے اس سے انکار کیا تھا تو تورات میں بھی رجم کی سزا کا تذکرہ ملتا ہے اگلا باب ہے باب المرأت اللہ تھی عمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم برجمہ من جوہینہ تھا یعنی اس عورت کا تذکرہ جس کو سنگسار کرنے کا نبی علیہ السلام نے حکم دیا تھا اور اس عورت کا تعلق قبیلہ جوہینہ سے تھا یعنی جوہینہ قبیلے سے اس کا تعلق تھا تو اس عورت کا تذکرہ ہے اور اس کو سنگسار کرنے کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا حدیث پاک کا نمبر چار ہزار چار سو چالیس حدثنا مسلم بن ابراہیم أنه شامنا الدستوائی وابانا بن يزیدہ حدثا هم المعنى أن يحیانا بإطلابتانا بالمهلب عن امران بن حسین أن امراتا قال في حديث ابانا من جوہینہ تأتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت إنها زنت وهی حبلہ فدعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم وليا لها فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أحسن إليها فإذا وضعت فجئ بها فلما ان وضعت جاء بها فأمر بها النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثیابوها ثم امر بها فرجمت ثم امرهم فصلوا علیہ فقال عمر يا رسول اللہ تسلی علیہ وقد زنت قال والذی نفس بیده لقد تابت توبتا لو قسمت بين سبعین من اہل المدینہ لوسعاتهم وحل وجدت افضل وحل وجدت افضل من انجادت بنفسها لم يقل عن ابانا فشکت علیہ ثیابوها حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جوہینہ قبیلے سے تعلق رکھنے والی ایک عورت حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اس نے کہا کہ اس نے زنا کیا ہے اور وہ حاملہ ہے یعنی حمل سے ہے پرگننسی ہے تو نبی علیہ السلام نے اس عورت کے سر پر نبی علیہ السلام نے جو ہے اس عورت کے جو ذمہ دار تھے ان کو بلوایا نبی علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو جب یہ بچے کو جنم دے دے یعنی بچہ پیدا ہو جائے تو اسے لے کر آ جانا یعنی عورت کو لانا جب اس عورت نے بچے کو جنم دیا تو وہ اس کے جو ذمہ دار تھے سر پرست تھے اسے لے کر آئے نبی علیہ السلام کے حکم کی وجہ سے اس عورت کے کپڑے مضبوطی سے باندھیے گئے اور پھر حضور علیہ السلام کے حکم کے تحت یعنی حضور علیہ السلام کے حکم کی وجہ سے اسے سنگسار کیا گیا یعنی پتھر مارے گئے حضور علیہ السلام نے لوگوں کو ہدایت کی یعنی لوگوں کو کہا یعنی رہنمائی کی تو لوگوں نے اس کی نماز جنازہ ادا کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے اس کی نماز جنازہ ادا کی ہے جس نے زنا کیا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کے قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر وہ مدینہ کے ستر لوگوں کے درمیان تقسیم ہو تو سب کے لئے کافی ہو جائے کیا تمہیں اس سے زیادہ افضل کوئی اور کام ملتا ہے کہ اس نے اپنی جان قربان کر دی ایک روایت میں یہ الفاظ ہے کہ یہ الفاظ نہیں ہے کہ اس کے کپڑے سختی سے باندھی گئے بہرحال اس میں یہ ہے کہ قبیلہ جوہینہ کی ایک عورت نے آ کر زنا کا اقرار کیا اور یہ بھی کہا کہ وہ حمل سے ہے تو نبی علیہ السلام نے اس کے سرپرست کو بلوا کر یہ کہا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو جب یہ بچے کو جنم دے دے تو اس کو لے کر آنا جب لائے گیا تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ اس کے کپڑے کو باندھیا جائے اور اسے سنگسار کرنے کا حکم دیا تو یہ کپڑے کو اس لئے باندھی تاکہ وہ اس کا سطر چھپا رہے بہرحال یہ ہے کہ پتھر مار کر اس عورت وہ عورت انتقال کر گئی جب تو حضور علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس کی نماز جنازہ پڑھو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے حالانکہ اس نے زنا کی ہے جس نے زنا کیا ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس ذات کے قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے اس نے ایسی توبہ کی کہ اگر وہ مدینہ پاک کے ستر لوگوں کے بیچ میں تقسیم ہو جائے تو پورے کے پورے معاف کر دیے جائیں یہ کیا کم ہے کہ اس نے اپنی جان قربان کر دی کیا تمہیں اس سے افضل کوئی کام ملتا ہے اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے چار ہزار چار سو اکتالیس حدثنا محمد بن الوزیر دمشقیو قال حدثنا الولید ونی لوزائی قال فشکتا علیہ تھیابوہ یعنی فشدد ایک روایت میں یہ الفاظ ہے کہ اس کے کپڑے مضبوطی سے بان دیے گئے اگلی حدیث پاک کلمبر ہے چار ہزار چار سو بیالیس حدثنا ابراہیم بن موسی الرازی قال اقبرنا عیسی بن یونسان بشیر بن المہاجر قال حدثنا عبداللہ بن بریدتا نبی نیمراتا یعنی من غامد اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت انی قد فجرت فقال ارجعی فرجعت فلما ان كان لقد اتت فقال لعلك ان تردنی کما اردت ما عیسی بن مالک فباللہ انی لحبله فقال لها ارجعی فرجعت فلما كان لقد اتت فقال لها ارجعی حتى تلدی فرجعت فلما ولدت اتت بصبی فقالت هذا قد ولدته قد ولدت هذا قد ولدته فقال لها ارجعی فارضعیه حتى تسلمیه فجاءت به وقد فطمته وفی یده شیئ یاکلوه فامر بصبیه فدفعی الى رجل من المسلمین وامر بها فحفر لها وامر بها فرجمت وكان خالد في من يرجمها فرجمها بحجر فوقعت قطرة من دمها وَعَلَى وَجْنَتِهِ فَسَبَّهَا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهَا مَحَلًا یا خَالِد فَوَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ لَقَتَّابَ تَوْوَتًا لَوْتَابَهَا صَاحِبٌ مَقْسٍ لَا قُفِرَ لَهُ وَآمَرَ بِهَا فَسُلِّيَا عَلَيْهَا وَدُوفِينَت یہ روایت پہلے بھی گزر چکی ہے یہاں کچھ تفصیل کے ساتھ ہے ترجمہ ہم آسانی کے ساتھ کر دیتے ہیں پوری بات سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ حضرت عبداللہ ابن برہدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اپنے والد کا یہ بیان نقل کر رہے ہیں کہ ایک عورت یعنی غامت قبیلے سے تعلق رکھنے والی عورت نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئی اور اس نے کہا کہ میں نے گناہ کیا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم واپس چلی جاؤ وہ واپس چلی گئی دوسرے دن پھر وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئی اور اس نے کہا کہ شاید آپ مجھے اسی طرح واپس کرنا چاہتے ہیں جس طرح آپ نے حضرت مائز بن مالک رضی اللہ عنہ کو واپس کیا تھا اللہ کی قسم میں حاملہ ہوں یعنی حمل سے ہوں تو حضور علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ تم واپس چلی جاؤ جب تک تم بچے کو جنم نہیں دیتی یعنی بچہ پیدا نہیں ہوتا جب تک تم واپس جاؤ تو عورت واپس چلی گئی جب اس نے بچے کو جنم دے دیا تو وہ بچے کو ساتھ میں لے کر نبی علیہ السلام کے پاس آئی اس نے کہا کہ میں نے اسے جنم دے دیا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم واپس جاؤ اور اسے دودھ پلاو جب تک اس کا دودھ چھوڑا نہیں دیتی یعنی اس وقت تک تم کو نہیں آنا ہے تو راوی کہتے ہیں پھر وہ عورت اس بچے کو اس وقت لے کر آئی جب وہ اس کا دودھ چھوڑا چکی تھی اور بچے کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جسے وہ کھا رہا تھا یعنی پروف کے طور پر کوئی چیز بھی لائی جسے بچہ کھا رہا تھا تو اس بچے کے بارے میں نبی علیہ السلام نے حکم دیا تو اسے ایک مسلمان شخص کے حوالی کر دیا گیا پھر نبی علیہ السلام نے اس عورت کے بارے میں حکم دیا تو اس کے لئے گڑا کھودا گیا گڑا کیا گیا اور نبی علیہ السلام کے حکم کے تحت اسے سنگسار کر دیا گیا یعنی اسے پتھر مار کر ہلاک کیا گیا تو حضرت خالد رضی اللہ عنہ بھی اس کو سنگسار کرنے والوں میں شامل تھے پتھر مارنے والوں میں شامل تھے انہوں نے اس عورت کو ایک پتھر مارا تو اس عورت کے خون کا ایک قطرہ ان کے چہرے پر آ کر لگا تو حضرت خالد رضی اللہ عنہ اسے برا کہنے لگے یعنی یہ کہ مانا یہ ہے اس کے کہ گنےگار عورت کا خون میرے چہرے پر آیا تو نبی علیہ السلام نے ان سے کہا یعنی عدرت خالد رضی اللہ عنہ سے کہ ٹھہر جاؤ اے خالد یعنی آگے کچھ مت کہو اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر بھتتہ وصول کرنے والا شخص بھی ایسی توبہ کرے تو اس کی بھی مغفرت ہو جائے یعنی جو ہفتہ وصول کرتا ہے وہ بھتتہ لیتا ہے جو انتہائی خطرناک گناہ ہے جو ناجائز لوگوں سے پیسہ وصول کرتا ہے وہ بھی اگر ایسی توبہ کرے تو اس کی بھی مغفرت ہو جائے پھر نبی علیہ السلام کی حکم کی وجہ سے اس عورت کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور اس سے دفن کر دیا گیا اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے چار ہزار چار سو تر تالیس حدثنا عثمان بن نبی شیبت قال حدثنا وکیو بن الجرہ انزکریہ ابی امران قال سمیتو شیخن یحدیتو حدرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک عورت کو سنگسار کیا کروا دیا تو حضور علیہ السلام نے اس کے لئے سینے تک گھڑا کھدوا دیا سینے تک کروایا تک گھڑا کروایا امام ابو داود رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عثمان رضی اللہ عنہ کے حوالے سے مجھے یہ بات سمجھائی امام ابو داود رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ عثمان بن افان نہیں بلکہ عثمان بن نبی شیبہ تو ان کے حوالے سے یہ بات مجھے نقل کیے امام ابو داود فرماتے ہیں کہ غستانی کہتے ہیں کہ جوہینا غامت اور بارک ایک ہی قبیلے ہیں جوہینا کہیے یا غامد کہیے یا بارک کہیے ایک ہی قبیلے کے ایک ہی قبیلہ ہے الفاظ الگ الگ استعمال کیے گئے باقی سب کے معنی ایک ہی آتے ہیں اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے چار ہزار چار سو چموالیس قال ابو داود حدثتو ان عبدالسمد بن عبدالوارد قال حددنا زکریہ بن سلیمن بیسنا دی نحوہ زادہ تمہ رماہا بحسات مثل الحمصتی یہی روایت ایک اور سنت کے ساتھ نقل کی گئی ہے اس میں یہ الفاظ زیادہ ہیں کہ پھر حضور علیہ السلام نے اسے اتنی چھوٹی کنکریہ مارنے لگائی جو چنے کے برابر ہوتی ہے اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے پتھر مارو لیکن چہرے پر مارنے سے بچنا جب وہ عورت انتقال کر گئی تو آپ نے اسے باہر نکلوایا یعنی وہ گھڑے میں سے گھڑے میں سے باہر نکلوایا اور حضور علیہ السلام نے اس کی نماز جنازہ ادا کی اور اس کی توبہ کے بارے میں آپ کے وہ الفاظ نقل کی گئے جو بریدہ کی نقل کردہ یعنی بریدہ کی نقل کیوئی روایت میں اگلی حدیث پاک نمبر ہے چار ہزار چار سو پیتالیس حدثنا عبداللہ بن مسلمة القانبی عن مالک عن ابن شہاب نبید اللہ بن عبداللہ بن عطبت بن مسعود نبی هريرة وزید بن خالد الجوہنی انہما اخبراه ان رجلین اختصما الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال احدوما یا رسول اللہ اقضی بيننا بكتاب اللہ وقال الاخر وقان افقاهاهما اجل یا رسول اللہ فقضی بيننا بكتاب اللہ واذن لي ان اتكلم قال تكلم قال ان ابنی كان عصیفا على هذا والعصیف الاجهر فزنا بامراته فاقبروني ان على ابن الرجم فافتديت بنه بمئتشات وبجارية لي ثم انی سألت اهل العلم فاقبروني ان على ابن جلدمیت وتغریب عامل وانما الرجم على امراته فقال رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وسلم اما والذی نفسی بیده لا اقضین بينكما بكتاب اللہ اما غنمك وجاريتك فرد اليک وجل وجلد ابنه مئة مئة وغربه عاما وآمر انیسا الاسلمية ان يأتي امرأة الاخر فان اترفت رجمها فعترفت فرجمها حضرت عبداللہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ وآلہ سید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دو آدمی اپنا مقدمہ لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے ان میں سے ایک نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے درمیان قرآن کریم کے مطابق فیصلہ کریں دوسرے نے کہا کہ جو ان دونوں میں زیادہ سمجھدار تھا اس نے کہا کہ جی ہاں یا رسول اللہ آپ ہمارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق ہی فیصلہ کیجئے گا لیکن آپ مجھے اجازت دیں تو میں کچھ کہوں نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم بولو تو اس نے کہا کہ میرا بیٹا اس شخص کے ہاں ملازم تھا یہ جو دوسرا آدمی ہے میرا بیٹا اس کے ہاں کام کرتا تھا اس نے یعنی میرے بیٹے نے اس کی بیوی کے ساتھ زنا کر لیا لوگوں نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے کو سنگسار کیا جائے گا یعنی پتھر مار کر ہلاک کیا جائے گا تو میں نے اس کے فدیعے کے طور پر ایک سو بکریاں اور ایک باندھی ادا کر دی پھر میں نے اہل علم سے پوچھا یعنی علم والوں سے پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے کو ایک سو کوڑے لگائے جائیں گے سو کوڑے لگائے جائیں گے اور ایک سال کے لیے جلاوطن کیا جائے گا یعنی شہر سے باہر کیا جائے گا ہاں البتہ اس عورت اس کی عورت کو سنگسار کیا جائے گا یعنی کچھ لوگوں نے اس طرح بتایا کہ لڑکے کو سو کوڑے لگائے جائیں گے اور ایک سال کے لیے شہر کے باہر کیا جائے گا اور عورت اس کی عورت کو رجم کیا جائے گا کیونکہ وہ شادی شدہ ہے تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے میں تم دونوں کے درمیان قرآن کریم کے مطابق اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ دوں گا جہاں تک تمہاری بکریوں اور کنیز کا معاملہ ہے تو وہ تمہیں واپس ملے گی یعنی تم نے جو بکریوں دی شروع میں رجم سے بچنے کے لیے تو وہ تمہاری بکریوں اور کنیز جو باندھی بھی تم نے دی وہ تم کو واپس ملے گی پھر نبی علیہ السلام نے اس شخص کے بیٹے کو ایک سو کوڑے لگوائے اور اس کے بیٹے کو سو کوڑے لگوائے اور اسے ایک سال کے لیے جلا وطن کر دیا یعنی شہر سے باہر کر دیا پھر حضور علیہ السلام نے حضرت انس رضی اللہ عنہ حضرت انس اسلمی رضی اللہ عنہ کو یہ ہدایت کی انیس حضرت انیس اسلمی رضی اللہ عنہ کو یہ کہا کہ وہ اس عورت کے پاس جائیں اگر وہ اقرار کر لے تو اسے سنگسار کروا دے یعنی پتھر مار کر ہلاک کروا دے تو اس عورت نے قبول کیا تو حضرت انیس نے اس کو سنگسار کروا دیا تو یہ روایت میں یہ بتلایا گیا کہ دو لوگ حضور کی بارگاہ میں مقدمہ لے کر آئے اور کہا کہ قرآن کریم کے مطابق فیصلہ کریے اور یہ کہا کہ دونوں میں سے ایک نے کہا کہ اس کے بیٹے نے میری یعنی اس طرح سے کہا کہ میرے بیٹے نے اس کی میرا بیٹا جو ہے کہ یہاں کام کرتا تھا اور میرے بیٹے نے جو ہے اس کی عورت کے ساتھ جو ہے زنا کیا ہے تو لہذا کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی رجم کی سزا ہوگی تو میں نے فدیعے کے طور پر یعنی سو بکریاں اور ایک باندھی دی پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی میرے بیٹے کو سو کوڑے لگائے جائیں گے ایک سال کے لئے جلاوطن کیا جائے گا اور عورت کو سنگسار کیا جائے گا تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں قرآن کریم کے مطابق تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا اب تم نے جو بکریاں اور باندھی دی تھی فدیعے کے طور پر وہ تم کو واپس مل جائے گی اور تمہارے بیٹے کو سو کوڑے لگائے جائیں گے اور ایک سال کے لئے جلاوطن کیا جائے گا یعنی شہر سے باہر کیا جائے گا اور جو عورت ہے شادی شدہ تو اس کے بارے میں حکم دیا حضرت انیس اسلمی کو کہ وہاں جائے عورت کے پاس اگر وہ اقرار کرتی ہے تو پھر اس کو جو ہے رجم کیا جائے تو لہذا عورت نے اقرار کیا اور پھر اس کو سنگسار کروا دیا یعنی پتھر مار کر اسے ہلاک کر دیا آج کے سلسلے درسوں کو ہم یہی پر موقوف کرتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں قول سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں سبحان اللہ و بحمدی سبحانک اللہ و بحمدی و نشد واللہ اللہ انت و نستغفر و نتو بلیک و صل اللہ تعالی لاخر خلقی محمد وعالی و اسحابی اجمعین والحمد للہ رب العالمین